ارواس واملیکم ناظرین آج میں میڈیو بنانا جا رہا ہے وہ ہے پاکستان آرمی کی تفصیلات کے حوالے سے پاک فوج کا قیام 1947 میں پاکستان کی آزادی پر عمل میں آیا یہ ایک رضاکار پیشہور جنگ جو قوت ہے انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف سٹریٹیجک سٹیڈیز کے مطابق اپریٹ ہوتوہزم سٹریٹین میں پاک فوج کی فعال افرادی قوت سات لاکھ پچیس ہزار تھی اس کے علاوہ ریزرو یا غیر فعال پانچ لاکھ پچاس ہزار افراد جو پہنٹالیس سال کی عمردہ خیدمہ سر انجام دیتے ہیں کملا کر افرادی قوت کا تخمینہ تقریباً بارہ لاکھ پچیسٹر افراد تک مہن جاتا ہے اگرچہ آئین پاکستان میں جبری فوجی بھرتی کی گنجائش موجود ہے لیکن اسے کبھی استعمال نہیں کیا گیا پاک فوج بشمول پاک بہریہ اور پاک فضائیہ کے دنیا کی ساتھویں بڑی فوج ہے پاکستان کے آئین کے آرٹیکل دو سو تریپنکت ہے پاکستان کے صدر افواج پاکستان بشمول پاکستانی بڑی فوج کے سویڈین کمانڈر چیف یا سپاہ سالار اعظم کا منصب رکھتے ہیں آئین کے مطابق صدر پاکستان وزیر اعظم پاکستان کے مشورہ ہوتا ہی سے چیف اف آرمی سٹاف پاکستان آرمی یا سپاہ سالار پاکستان بڑی فوج کے عوضے کے لیے ایک چار ستارے والے جرنیل کا انتخاب کرتے ہیں پھر وقت پاک فوج کی قیادت جرنرل کمر جاوید باجوا چیف اف آرمی سٹاف کر رہے ہیں جبکہ جرنرل زبیر محمود حیات چیرمن جوائن چیف آف سٹاف کمیٹی کے ذمہ داری سنبھالے ہوئے ہیں انیس سو سنتالیس میں آزادی کے بعد سے پاک فوج بھارہ سے چار جنگوں اور متعدد سرحدی جڑکوں میں دفاع وطن کا فریضہ انجام دے چکی ہے عرب اسرائیل جنگ عراق کوئی جنگ اور خلیج کی جنگ میں حلیف عرب ممالک کی فوجی امداد کے لیے بھی نمائی خدمات انجام دی حلیہ بڑی کاروائیوں میں آپریشن بلیک تھنڈر سٹارم آپریشن رائے راست اور آپریشن رائے نجات شامل ہیں لڑھائیوں کے علاوہ پاک فوج اقوام متحدہ کی امن کوشتوں میں بھی حصہ لیتی رہی ہے افریقی جروبی اشیائی اور عرب ممالک کی افواج میں افواج پاکستان کا ملابطہ اور مشیر شامل ہوتا ہے پاکستانی افواج کے ایک دس سنے اقوام متحدہ دامن مشر کا حصہ ہوتے ہوئے انیس سو تیرانوے میں مغادش اور سمالیہ میں آپریشن کوتک سرپنٹ کے دوران پھسے ہوئے امریکی فوجوں کی جانے بچانے میں ایک اہم کردار ادا کیا پاک فوج 3 جون 1947 کو برطانی ہندوستانی فوج یا بریٹش آرمی انڈین آرمی کی تقسیم کے نتیجے میں مارز وجود میں آئی تب ہی چلد ہی آزاد ہو جانے والی مملکت پاکستان کو چھ بکتر بند آٹھ توب خانے کی اور آٹھ پیادہ آراجمنٹیں ملیں جبکہ تقابل میں بھارارت کو بارہ بکتر بند چالیس توب خانے کی اور اکیس پیادہ فوجی ریجمنٹیں ملیں انیس سو سنتالیس میں غیر منظم لڑاکا جتھے سکاورس اور قبائلی لشکر کشمیر کی مسلم اکثریتی ریاست پر بھارت کے بزور قوت قبضہ کے اندیشے سے کشمیر میں داخل ہو گئے مہاراجہ کشمیر نے اکثریت کی خواہش کے خلاف بھارت سے الہا کر دیا بھارت نے اپنی فوجیں کشمیر میں اتار دیں یہ اکدام بعد میں بھاگ بھارت جنگ انیس سو سنتالیس کا آغاز ثابت ہوا بعد میں باقاعدہ فوجی یونٹیں بھی جنگ میں شامل ہونے لگیں لیکن اس وقت کے پاکستانی بڑی فوج کے برطانوی کوک کمانڈر انچیف جنرل سر فرینک میسلوی کی قائد عظم محمد علی جناہ کی کشمیر میں فوج کی تائیناتی کی احکامات کی حکم عدولی کے باعث روک دی گئیں بعد ازاں قوام متحدہ کے زیر نگرانی جنگ بندی کے بعد پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر کا شمال مغربی حصہ پاکستان کے جبکہ بکیہ حصہ بھارت کے زیر انتظام آ گیا اس کے بعد انیس سو پچاس کی دہائی میں پاکستانی افواج کو دو بامی دو فائی معاہدوں کے نتیجے میں امریکہ اور برطانیہ کی طرف سے بھاری اقتصادی اور فوجی انداد موصول ہوئی یہ معاہدہ بغداد یا بغداد پیکٹ جو سینٹرل ٹریٹی آرگنائزیشن یا سینٹو کے قیام کی وجہ بنا اور ساؤت ایشین ٹریٹی آرگنائزیشن سیٹو انیس سو چون میں ہوئے اس انداد کی نتیجے میں افواج پاکستان اپنی دفاعی صلائیتوں کو بڑھانے کا موقع ملا انیس سو سنتالیس میں پاکستان کو صرف تین انفنٹری دویجن ملے جن میں نمبر آٹھ ساتھ اور نو دویجن شامل تھے دسوہ باروہ اور چودوہ دویجن انیس سو اٹھالیس میں کھڑا کیا گیا انیس سو چون سے پہلے کسی وقت نوہ دویجن توڑ کر چھوہ دویجن کھڑا کیا گیا لیکن انیس سو چون ہی کے بعد کسی وقت اس کو بھی ختم کر دیا گیا جس کی وجہ سے امریکی امداد کا صرف ایک بکتر بند یا آرمڈ ڈویجن اور چھے انفنٹری ڈویجن کے لیے مخصوص ہونا تھا پہلی بار پاکستانی فوج کی اقتدار میں شراکت جنرل عجوب خان کے انیس سو اٹھاون میں ایک پرامن بغاوت کے ذریعے دیکھنے میں آئی انہوں نے کنونشن مسلم لیگ بنائی جس میں مستقبل کے وزیراعظم ظلفکار علی بھٹو بھی شامل تھے ساٹھ کی دہائی میں بھارت کے ساتھ تعلقات کشیدہ رہے اور اپریل انیس سو پینسٹھ میں رن افکچ کے مقام پر ایک مختصر جنگی جڑب بھی لڑی گئی چھے ستمبر انیس سو پینسٹھ کی رات بھارت نے پاکستان پر اعلان جنگ کے بغیر حملہ کر دیا پاکستان نے حملہ نہ صرف روک کر پسپا کر دیا بلکہ بارہ سو کلومیٹر بھارتی علاقہ بھی فتح کر لیا پاکستانی فضائی اور طبخانے کی لڑائی کے دوران میں امداد نے پاکستانی دفاع میں قلیدی کردار ادا کیا اقوام متعدہ کے زیر نگرانی جنگ بندی پر عمل میں آئی اور معایدہ تاشکند کا اعلان ہوا بھارتی مفتوہ علاقہ واپس کر دیا گیا لائبریری آف کانگرس کے ملکی مطالعہ جہاں جو امریکی وفاقی تحقیقی ڈیویشن نے کیے کے مطابق جنگ غیر نتیجہ خیص ثابت ہوئی اگرچہ پاکستان اور بھارت کی جنگی تقابل کے بعد نسبتاً کہیں زیادہ کمزور پاکستانی افواج کا بھارتی جارہیت کو محض روک لینا ہی مندرجہ بالا دعوے کی تردید کے لیے کافی ہے انیس سو انہتر میں فیلڈ مارشل ایوب خان کے خلاف امامی تحریک کے بعد انہوں نے صدر پاکستان اور چیفہ فارمی سٹاف کے عوضے سے استیفہ دے دیا اور جنرل یاہیہ خان نے اقتدار انیس سو انہتر میں سمال لیا انیس سو چھہ سٹھ سے انیس سو انہتر کے درمیان میں سولہ اٹھارہ اور تیس دویجن کھڑے کیے گئے نومی ڈیویجن کا دوبارہ قیام اسی عرصے میں عمل میں آیا جنرل یاہیہ خان کے دور حکومت میں مشرقی پاکستان میں بغری پاکستان کے ہاتھوں رواہ رکھی گئی وہ بینا سیاسی معاشرتی اور معاشی زیادتیوں کے خلاف مقبول عوامی تحریک شروع ہوئی جو بتدریج خلاف قانون وغاوت میں بدل گئی ان باغیوں کے خلاف پچیس مارچ انیس سو انہتر کو فوجی کاروائی کی گئی جسے آپریشن سرچ لائٹ کا رام دیا گیا منصوبے کے مطابق بڑے شرعوں کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد تمام فوجی اور سیاسی بغاوت پر قابو پایا جانا تھا میں انیس سو انہتر کو آخر بڑے مضاعمتی شہر پر قابو پانے کے بعد آپریشن مکمل ہو گیا آپریشن کے بعد بظاہر آمن قائم ہو گیا لیکن سیاسی مسائل حل نہ ہو سکے آپریشن میں مبینہ جانی نقصانات بھی بے بے چینی میں اضافے کا باعث بنے بعد ابن ہی دوبارہ شروع ہوئی اور اس دفعہ بھارتی تربیتی آفتہ مکتی بانی گریلوں نے لڑائی کی شدد میں اضافہ جاری رکھا تاکہ بھارتی افواج نے نومبر انیس سو انکتر میں محشر کی پاکستان میں دخل اندازی شروع کر دی محدود پاکستانی افواج نے نامساد حالات میں عوامی تعاید کے بغیر اس جاریت کا مقابلہ جاری رکھا مگر بھی پاکستان میں پاکستانی افواج کا جوابی حملہ بھی کیا گیا لیکن بالاخر دولہ دسمبر انیس سو انکتر کو ڈھاکہ میں محسور پاکستانی افواج کو لیفٹی جنرل امیر عبداللہ خان نیازی کی قیادت میں اتھیار ڈھالنے پر دے اٹھارہ دسمبر انیس سو انکتر کو بھٹو قوام مزیدہ کی جنرل اسمبلی اجلاس جہاں وہ مشرقی پاکستان پر بھارتی جہاریت کی خلاف امائد حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے سی بزریا خصوصی پی آئی اے کی پرواز واپس بلائے گئے اور بیس ستمبر انیس سو انکتر کو انہیں بتور صدر پاکستان اور پہلے چیف مارشل آئی ایڈمسٹریٹر کے اقتدار سمال لیا انیس سو ستر کی دہائی کے وسط میں سو الحکومت کے ایماء پر ابلوچستان میں غیر ملکی اشارے پر بدامنی پیدا کرنے والے اناثر کی خلاف فوجی کاروائی بھی کی گئی انیس سو ستر میں اس وقت کے آرمی چیف جنرل محمد جہاہ الحق نے عوامی اتجاج اور مظاہروں کے بعد ظلفقار علی بٹو کی حکومت کا تختہ اُلڑ دیا ظلفقار علی بٹو کو ایک سیاست دان کسوری کی قتل کا جرم ثابت ہونے پر عدالت نے فانسی کی سزا دی جرنزیہ الحق مععودہ نوے دن میں انتخاب بھات کروانے میں ناکام رہے اور انیس سو اٹھاسی میں ایک تیارے کے حادثے میں جا با حق کونے تک بطور فوجی اکمران حکومت جاری رکھی انیس سو اسی میں پاکستان نے امریکہ سعودی عرب اور دیگر تعدیم مالک کے ساتھ افغان مجاہدید کو جارے روسی افواج کے خلافت یاروں کلا بارود اور جاسوسی امداد جاری رکھی پہلی خلیجی جنگ کے دوران پاکستان نے ممکنہ عراق کی جاریت کے خلاف سعودی عرب کے دفاع کے لیے افواج فراہم کی پاکستان فوج افواج پاکستان کی برری شاہ کے طور پر کام کرتی ہے آئین پاکستان کا حصہ بارہ باب دوم افواج پاکستان کا مقصد یوں بیان کرتا ہے مسلح افواج وفاقی حکومت کے ہدایات کے دہت بیرونی جہاریت یا جنگ کے خطرے کے خلاف پاکستان کا دفاع کریں گی اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے سیول پاور کی امداد کریں گی جب ایسا کرنے کے لیے کہا جائے پاک فوج کا دسم العین ہے ایمان تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ چیف آف آرمی سٹاف جو کہ مختلف موقع پر آرمی کے چیف رہے ان میں سب سے پہلے جنرل سر فرینک مصروی جو کہ پندرہ دست انیس سو سنتالیس سے دس فروری انیس سو اڑتالیس تک چیف آف آرمی سٹاف رہے جنرل سر ڈوگلس ڈیویڈ گریسی جانہ فروری انیس سو اڑتالیس سے سولہ جنوری انیس سو اکاون تک چیف آف آرمی سٹاف رہے فیلڈ مارشل ایوب خان سولہ جنوری انیس سو اکاون سے چھبیس اکتوبر انیس سو اٹھاون تک چیف آف آرمی سٹاف رہے جنرل موسیٰ خان جو ستائیس اکتوبر انیس سو اٹھاون سے لے کر سترہ جون انیس سو چھاسر تک چیف آف آرمی سٹاف رہے جرنل یحیح خان 18 جون 1966 سے لے کر 20 دسمبر 1971 تک چیف آف آرمی سٹاف رہے لیفٹنیٹ جرنل گل حسن 20 اکتوبر 20 دسمبر 1971 سے لے کر 3 مارچ 1972 تک چیف آف آرمی سٹاف رہے جرنٹی کہان نیازی 3 مارچ 1972 سے لے کر 1 مارچ 1976 تک چیف آف آرمی سٹاف رہے جرنل محمد جاولاق اکبرائل 1976 سے لے کر سترائیں گست 1988 تک چیف آف آرمی سٹاف رہے جرنل مرزا اسلم بیگ سترائیں گست 1988 لے کر سولائیں گست 1991 تک آرمی چیف رہے جرنل آصف نواز سولائیں گست 1991 سے لے کر آٹھ جنوری 1993 تک آرمی چیف رہے جرنل عبدالوحید کاکڑ آٹھ جنوری 1993 سے لے کر 1 دسمبر 1996 تک آرمی چیف رہے جرنل جہانگیر کرامت 1 دسمبر 1996 سے لے کر 6 اکتوبر 1998 تک چیف رہے جرنل پرویز مشرف 7 اکتوبر 1998 سے لے کر اٹھائیس نومبر 2007 تک آرمی چیف رہے جرنل اشواق پرویز کیانی 29 نومبر 2007 سے لے کر 29 نومبر 2013 تک آرمی چیف رہے جرنل آئید شریف 29 نومبر 2013 سے 28 نومبر 2016 تک آرمی چیف رہے جرنل کمر چاوید بھاجوا جو 29 نومبر 2016 سے لے کر تا حال آرمی چیف ہیں پاکستان آرمی مختلف شعبوں پر مشتمل ہے جنہیں لڑاکہ بازوں امدادی بازو یا امدادی خدمتی شعبوں میں بھانٹا جاتا ہے لڑاکہ آرمز میں انفینٹری یا پیادہ فوج آرمر یا رسالہ بکتربن فوج آرڈلری یا طبخانہ اور ائر ڈیفینس یا فضائی دفاعی فوج شمار کی جاتی ہے لڑاکوں کی امداد کرنے والی آرمز میں سگنل کور یا مواصلاتی اور انجنیر کور یا مہنسی فوج شامل ہے لڑاکوں کی امداد کرنے والی سروسزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز پاکستان آرمی ڈینٹل کور سپلائی کور یا رستو رسائل اور آرڈین ایس کور یا ساز و سامان والی فوج شامل ہے پی ایم ای لانگ کورس کیڈر بطور سیکنڈ لیفٹ انڈر الیکٹیکل اور میکینیکل انجنئر پاکستان آرمی میڈیکل کور اور پاکستان آرمی ڈینٹل کور کے علاوہ مندرجہ بالا کسی بھی فوج شبے میں شامل ہو سکتا ہے موسیقی موسیقی